ہیلو گائیز بیلکم ٹو می چینل ہیپی نوراتری آج نوراتری شروع ہو گئے ہیں آپ بتانا کیا کر رہے ہیں گھر میں سبھی تو میں تو ڈیلی نا جوت لگاتی ہوں اور آج بھی لگا دی تھی میرا یہی کام ہے زیادہ کچھ ایکسٹرہ نہیں کر پاتی کیونکہ بہت زیادہ بیزی لائف ہے تو میں نے دو دو کام پکڑے ہیں ایک تو سٹیچنگ کا اور ایک جو اینیمل لور ہوں ان کے لیے بھی کھانا مانا بنانا پڑتا ہے اس لیے زیادہ ٹائم نہیں ملتا مجھے پاتھ پو جا کے لیے لیکن صبح اٹھ کر ایک بار میں جوت جرور لگا دیتی ہوں ماتارانی کے آگے اور یہ سوٹ ہے پیور کوٹن کا ہے اس کی لینٹ ہمیں چاہیے کیالیس انچ اور ان کی ہپ ہے ترتالیس انچ چھتالیس ہی مان لیتی ہیں اور گیارہ ہو گیا چوتھا بھاگ اور بارہ اور تیرہ انچ میں نے فولڈ کر لینا ہے اس کو اور یہ دیکھیں کیسا ہے آگے کا پلہ ہے جو الگ کلر کا ہے اور پیچھے کا بلیک کلر کا ہے عجیب سا ڈیزائن بنایا ہے میں نے کھول کر نہیں دیکھا تھا جب دیکھ کر گئے تھے تو لیکن سب ہی طرف سے الگ الگ ہے اور اس کا نا تھوڑا سا یہ امبیاں ہے جو وہ دھیان میں نے رکھا تھا کہ اوپر کو ہی جائیں تو سوٹ کے پاس تو میں نے رکھ لیا تھا پر باج اوپر میں نہیں رکھ پائی بھائی دماغ ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے تو اب میں نے نا تیرہ انچ فولڈ کر لیا ہے کپڑا یہ نا کپڑا بہت زیادہ پیور کوٹن ہے چپکتا ہے ایک دوسری کے تو تھوڑی سی کان بھی لگ رہی ہے لیکن جیسے ہو سکے گا تو میں کر دوں گی اس کو تو سیدھا سیدھا کٹ کر لینا ہے پھر بعد میں ہم مارکنگ کریں گے اس کی تو یہ میں نے تیرہ انچ چڑائی میں کٹ کیا ہے اور لمبائی اس کے اب سیٹ کروں گی کیالیس انچ چاہیے مجھ کو تین انچ ایکسٹرہ لینی ہے بیالی ترتالیس اور چتالیس انچ چاہیے اوپر تیرہ چھ انچ لیا ہے نیچے کو سات انچ کا نشان لگا لیا ہے پوری لمبائی میں نے رکھ لی تھی کم ہی ہے اور ایک انچ پر اور دو انچ پر نشان لگا کر دو بار گلائی ڈال دی ہے اور ان کی بسٹ ہے کیالیس انچ سوا دس انچ پر نشان لگا دیا تھا تو یہ دو انچ سیدھا لگانا ہے آٹھ انچ پر کمر کا اور پندرہ انچ پر ہپ کا بسٹ کا نشان سوا دس پر لگایا ہے کمر ہے ان کی تھتیس انچ ساڑے نو اور ہپ ہے ترتالیس انچ پونے گیارہ انچ پر نشان لگا دیا ہے اور ان کو آپس میں ملا دینا ہے یہ چھوٹی سی میرے پاس سیدھی سکیل ہے اس کے ساتھ میں ملا دیتی ہوں تو لمبائی چیک کر رہی تھی تو پوری پوری ہے تھوڑا سا نیچے کو کٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ نہ اوچھا نیچہ کپڑا ہے اور سائیڈ سے ہلکی ہلکی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ پہلے ہی میں نے چڑھائی اس کی صحیح لی ہے تو یہ ہم نے فرنٹ والا پلہ کٹ کر دیا یہاں پر زیادہ مارکنگ کرنی پڑتی ہے فرنٹ کے پلے کے اوپر بیک کا پلہ جو ہوتا ہے وہ تو اسی اکورڈنگ کٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں فول فول کھلے ہوئے ہیں سوٹ کے اوپر بیک سیڈ ہے یہ ہماری بلیک کلر کی اور اس کے اوپر یہ فول بنے ہوئے ہیں اور اس کی سلوار بھی بلیک ہے تو اوپر اس کا پرنٹ عجیب ہے دوسری طرح کا ہے تو بہت اچھا انہوں نے اپنی طرف سے دیزائنر سوٹ بنایا ہوا ہے تو جب دیکھ کر جاتے ہیں میں کھول کر بھی نہیں دیکھتی بس ایسے ہی رکھ لیتی ہوں تو بعد میں پتہ چلتا ہے آگے کا پیچھے کا پلہ کیا کیا کارا گری کی ہوئی ہے سیم ویسے ہی کٹ کر دینا جیسے ہمارا فرنٹ کا پلہ ہے اور یہ بعد میں ہم بیک سیڈ کا نیک کٹ کر دیں گے اب جیسے تحار چل رہی ہے دیوالی آنے والی ہے تو سبھی لوگ صفائیوں میں لگ جائیں گے تو میری ویڈیو تو پہلے نہیں کوئی دیکھتا تو نیچے کو آدھا انچ کندے ڈاؤن کر دینے ہیں اور آگے کے جو ہماری گلائی ہے وہ بھی ڈالنے ہیں پہلے بیک سیڈ کا نیک کٹ کر لوں سیانی ہو گئے ہیں لوگ بہت زیادہ پانچ انچ ہی نیک رکھا ہے زیادہ لمبے نہیں مانگ رہے کئی کئی لوگ تو آ کر بولتے ہیں کہ دیپ نیک کوئی کوئی نہیں ڈالتا دیپ نیک بیسے اچھے نہیں تیرہ نیچے کو گرتا رہتا ہے اب دوسری طرف بھی میں نے لے لینا ہے یہ نشان لگایا تھا نا دکھائی نہیں دے رہا لیکن میں پاس بیٹھ ہوں اس لئے میرے کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دوسری طرف بھی نشان لے لیا ہے کندے کی گلائی بھی ڈالنی ہے ابھی میرے کو لگتا ہے ڈالنی ہی تھی تو یہ کندے کی آگے والی گلائی ڈال دی ہے اور دوسری طرف بھی نشان لے لیا ہے لائننگ نہیں لگے گی اس کے اوپر پیور کوٹن کا سوٹ ہے تو مجھے ایزی ہو جائے گا سٹیچنگ کرنے میں پلیٹ بھی نہیں ڈالنی زیادہ تر میں تو سوچتی ہوں کسٹمور آئے جو کہیں پلیٹ نہیں ڈالنے پلیٹ ڈالنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اب بیک سیڈ کا نیک کا بھی ہم نے کٹ کر لیا یہ کپڑا بچا ہے اس میں سے سلیو نکالنی ہے تو سلیو کی چڑھائی کم ہے ہمیشہ کی طرح تو جو آگے جوڑ ڈالنا تھا وہ سوٹ کے پیچھے والے پلیٹ کا ڈالنا پڑا تو تھوڑا بلیک بلیک ہے نا لیکن پیچھے آئے گا پھر اب کیا کر سکتے ہیں سوٹ میں فرنٹ کے پلے میں سے یہی بچا ہے کپڑا آگے جوڑ کے لیے بچا نہیں تھا وہ چھوٹا سا اوپر سے نکالا ہے وہ پورا نہیں آئے گا تو اب کنی والی سائیڈ پر یہ جوڑ لگاؤں گی میں جو سوٹ کے پیچھے والا پلہ ہے نا اس کا جوڑ لگاؤں گی ساڑھے چار انچ کتہا تو وہ باجو کی لمبائی تھی ان کی سولہ انچ تو دو انچ ایکسٹر لے کر 18 انچ کی کٹنگ کی ہے اور جو جوڑ پڑے گا نا اس کا تو میں نے امبیاں سیٹ کی ہیں دیکھیں اوپر کو ہی جائیں امبیاں نیچی کو نہیں رہیں دونوں اٹھا کر سیٹ کر دی تھی میں نے ویسے تو دور سے تو کچھ نہیں پتا چلتا اتنا کوئی گوھر نہیں کرتا پھر پھر بھی نا اپنی طرف سے تھوڑا ٹھیکی کرنا چاہیے تو یہ ساڑھے چار انچ چڑھائی میں اور 18 انچ لمبائی میں مجھے کپڑا چاہیے میں ادھر سے کٹ کر لوں گی یہ ہمارے سوٹ کے پیچھے کا پرلا ہے یہاں سے نکل گیا ہے آرام سے تو شکر ہے کپڑا ہے نہیں تو بالکل بھی نہیں کئی بر کپڑا بچتا تو میں بیٹھ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہوں اب باجو کہاں سے پوری کروں یہ اچھا نیچہ تھا وہ کٹ کر دیا ہے اب آگے جوڑ لگا دیں گے تو ساڑھے تین انچ کی کپڑا رکھ کر گلائی تو یہ دیکھیں میرے کو سمجھی نہیں آ رہی تھی وہ کوئی اوپر کو جا رہی ہے کوئی نیچے کو تو یہ جوڑ لگا دیا ہے اب ساڑھے تین انچ نیچے کو لوں گی اور گلائی ڈال دوں گی اور موری تھی ان کی ساڑھے پانچ انچ تو سات انچ لیا ہے میں نے اگر پھر بھی کپڑا تھوڑا جیادہ ہوگا تو بعد میں کٹ کر دوں گی یہ ہماری سلیب بھی کٹ ہو گئی ہے بس اوپر کی سیڈ جوڑی ہے باقی ساڑھے سیڈ کھل لی ہے وہ میں دیکھ رہی تھی کپڑا بلکل کم بچا ہے وہاں سے جوڑ نہیں پڑنا تھا باجو کے لیے اور یہ سلوار ہے بلیک کلر کی سلوار کے اوپر بھی ایسے ہی فول ہیں جیسے ہماری شلٹ کے بیک سیڈ پر تھے نا ویسے ہی فول بنے ہوئے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہاں لائنیں بنی ہوئی تھی یہاں پر نہیں ہے یہ پلین کپڑے کے اوپر فول بنے ہوئے ہیں تو بہت سندر کپڑا ہے پیور کوٹن کا بینہ پریس کے نہیں ڈالے گا تو اس کو بھی سیٹ کر دیا ہے ڈبل فولڈ ہماری سلوار ہے چونتیس انچ اور اس میں تین انچ بڑھانے ہے سنتیس انچ اور اس میں سے کم کرنا ہے ہمیں آٹھ انچ پہنچا ہمارا چھ انچ ہے تو اتنا ہی فولڈ کریں گے جتنا پہنچا ہو کوئی آٹھ ساتھ رکھے نہ اتنا ہی کپڑا فولڈ کر لینا چاہیے تو یہ چھ انچ میں نے فولڈ کر لیا ہے پہنچے کو تو اب ہم مارکنگ کریں گے سلوار کی چونتیس میں تین بڑھا کر اور آٹھ انچ کم کر کے انتیس انچ آ رہا ہے اور دو انچ آگے کو بڑھا دیا ہے اور ادھر سے آسن لے لوں گی میں آسن ساڑھے دس انچ لی ہے اور دو انچ کا نشان لگا کر اب تیرچھا نشان لگا دیں گے ہم تو یہ ہماری سلوار کی مارکنگ پوری ہو گئی ہے اب اس کو کٹ کر دیں گے تو یہ سیدھا سیدھا جہاں پر ہم مارکیا ہے وہاں پر کٹ کر دوں گے یہ سیمی پٹیالا سلوار کی کٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ میں ایسے ہی کٹ کرتی ہوں لیکن کسی کسی کا کپڑا بہت کم ہونا پھر سیمپل سلوار کٹ ہوتی ہے اب دونوں کندوں کو پکڑ کر اور اس کے اوپر ٹھیک سے رکھ دینا ہے اور کٹ کر دینا ہے یہ چار کندے ہو گئے ہمارے اور دو پلے سانجی ہو گئے ہیں ہماری تو اس کو کٹ کر دیں گے تو اس کے بعد میں صرف بیلٹ رہ جائے گے آج میں نے ٹی خراب کر دی ہے ہمیشہ ٹی کی طرح کپڑا بچتا ہے آج میں نے سیدھا کٹ کر دیا ہے اور ہلکی سیادے انچ کی گلائی ڈال دی ہے تو یہ ہمارے سلوار کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ سوٹ میں نے سلکر دے دیا ہے ان کو وہ بھی تو اب ہم نے بیلٹ کٹ کرنی ہے بیلٹ ہی رہ گئی بس سوٹ کی بیلٹ ان کی چاہیے جیسے ترتالیس انچ تھے نا چتالیس ہی مان لیتے ہیں تو اس کا عدہ ہو گیا بائیس میں چار انچ بڑھا کر اٹھائیس انچ کی بیلٹ چاہیے میں نے بر ستائیس انچ کی کٹ کی تھی پھر زیادہ بڑی مجھے لگ رہی تھی نا کپڑا بھی اتنا نہیں بچا دیکھیں سلوار میں بلکل بھی کپڑا نہیں بچا پہنچے کے لیے بھی تو پہنچے کا کپڑا میں نے پھر شلٹ کے بیک سیڈ سے پورا کیا تھا اور وہاں اسے نیک بغیرہ لگائے تھے اور سائیڈ پر تو کپڑا بچا نہیں آٹھ آٹھ انچ کا نشان لگا کر اس کو کٹ کر دیں گے آٹھ انچ چوڑی ہے اور ہمارے ستائی انچ لمبی ہے بیلٹ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا تھانکس فور واشنگ